ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص ان مجالس کے نقات میں جنہاں باب نے جس حوالے سے حصہ لیا ان سے لوگ مرہومین کے لئے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرماؤں عوض اللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغزوب علیہم والذات لین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شئی قدیر وانتا بالعجابت دیکھ کن جدیر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سالوات سالے حضرات پڑھ وارث اعضاء یوسف زہرہ امام صاحب اور حصر اللہ السلام کے ظہور میں تعجیر کے لئے بھی بلندتر صلوات عزب اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعطبط للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین الحمد للہ جلزی جالنا من المتمسقین بے ولایت علی بن عبی طالب و اولاده الماسوقین الحمد للہ جلزی جالنا من الباقین علی سیدت نسائل عالمین السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول کریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی الابدل وید الرسول المسدد المحمود الامد المصطفى الامدد ابل قاسم محمد سلام والتحیت والاکرام علی طیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَالْعَلَعْنَتُ الدَّائِمَتُ وَعْلَى عَدَائِهِمْ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمْ عَدَاوَتِهِمْ مِلَاقِهَمْ يَوْمِ الدِّينِ وَبَادَ يَوْمِ الدِّينَ مَا بَعْدَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْجَ الْبَحْرِنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُولُو وَالْمَرْجَانِ فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ صلوات ممن نکرم سورہ مبارکہ رحمان کی معروف آیاد ارشاد پر وردگار ہے مارز الوحرین یلتاقیان خدا بند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بحر خلق فرمائے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں وَبِيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ اور ان دو بحروں کے درمیان ایک برزخ ایک ہجاب ایک بردہ ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز اور سرکشی نہیں کرتے فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کان کان سے نعمت کو جوشلا ہوگے میرا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جوشلاتے یَخْرْجُمَنْهُمَا لُولُوَ وَالْمَرْجَانِ اور ان دو بحروں کے ملاب کی نتیجے میں ان سے مرجان موتی لولو موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں پھر فرماتے ہیں فَبِيَيَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانِ میرا اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تقذیب نہیں کرتے مونین اکرام تفسیرِ حبیت کے طرح رجوع فرمائے تعالی محمد علیہ السلام نے یہاں پر بحرین کی جو تفسیر فرمائے ہیں بحرِ اسمت و طہارت دنابِ صدیقہِ قبرا حضرتِ فاطمت و ظہرہ صلوات اللہ علیہ اور بحرِ امامت و ولایت امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اور نبی کریم کی صیرت میں آتا ہے کہے سکارہ دعالم امیر المومنین علیہ السلام کے جب گھر تشریف لائے تو مول امیر المومنین علیہ السلام اور جنب سیدہ صلوات اللہ علیہ اکٹھے بیٹھے تھے تو نبی کریم نے دیکھ کے ان لفظوں سے خطاب کیا مرحبا بے بحرین یلتا قیان و نجمین یقتار نان مرحبا وہ دو بہر جو آپس میں ملتے ہیں اور جو ستارے آپس میں ملتے ہیں خوشاندید مرحبا برزخ سے مراد یہاں پہ رسالت ماب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یہ وہ ہجاب ہے جس کی وجہ سے دونوں بیڈک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے ہیں یہ خرج منہم اللولو والمرجان لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے اور مرجان سے مراد امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے یہ سیدہ تحرہ کی اور سیدہ تحرہ کے خانوادے کی شان ہے چھتے امام سے ایک حدیث ہے اس کا صرف ایک جذر پڑھتا ہوں فرمایا کہ سلس القرآن فیلہ قرآن پاک کا جو ایک تہائی حصہ ہے وہ ہماری شان میں ہے ایک تہائی حصہ ہو ہماری شان میں ہے جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہ وآلہم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ان کے اس مقدس اس دواج گہوانے سے آج کچھ عرض کرنا ہے مونے کرام بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی خاصتداری بہت سارے لوگوں نے کی یہ رشتہ مانگ ہے جب بھی کوئی رشتہ مانگ نے آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے تھے امروہا الہ ربہا فاطمہ کا معاملہ اللہ کے فاطمہ کاک وہی ہوگا جہاں خدا چاہے ابو بکر نے رشتہ مانگا عمر نے رشتہ مانگا عبد الرحمن بن عوف نے مانگا اور عبد الرحمن بن عوف نے تاریخ عرب کا قصیر ترین حق مہر دینے کی بھی پیشکش یا رسول اللہ آپ اپنی لفت جگرک آپ مجھ سے کر دیں میں سب سے زیادہ حق مہر دوں گا دس ہزار درہم یا دینار اور ایک سو اونٹ سرخ بالوں والا اور مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لگا ہو اتنا حق مہر دوں گا نبی کریم کے سامنے چھوٹی کنکلیاں خاک پڑی تھی ایک مٹھی بار کے اپن عوف کے موں پہ ماری اور غزب لاکو کے فرمائے تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے فاطمہ کا اقدرہی ہوگا جہاں خدا چاہے صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نبی کریم اپنی لخت جگر کا عقد مولا امیر المومنین کے زباہ کسی سے نہیں کریں امیر المومنین علیہ السلام پھر جس دن خاص داری کے لیے در اقدس پر حاضر ہوئے اس دن رسول اللہ ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرماتے مولا امیر المومنین تشریف لا ادق الباب کیا نبی کریم نے داخل خانہ سے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علیہ روایت کے لفظ ہیں کہ اتنی تیزی سے دور کے جناب ام سلمہ ان کے قریب تھا گر جانتا دروازہ کھول امیر المومنین علیہ السلام تشریف لا ادق باہر گاہ رسالت میں سلام عرض کیا سلام کرنے کے بعد جیسے تشاہد میں نمازی بیٹھتا ہے یہ دوزہ نوخ کے آقا کے سامنے بیٹھ گئے سر چکا ہوا ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی ما حاجتو کا یا علی اپنی حاجت بیان کرو کیوں ہے شرم اور حیاء کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا لطف لینا نبی کریم نے ہمت بنائی اور سرطان نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں اتا کیا جائے اگل ایک جملہ بڑا خوصورت اسی کا حصہ میں آگے پڑھ کے نکل جاؤں گا بس پھر انشاءاللہ آپ پہنچیں گے فرمایا یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو اتا کیا جائے گا لستہ بے دجال اس لیے کہ تو تو دجال نہیں ہے سلوات پڑھ دو محمد و حال اس لقت اکا میر المومنین علیہ السلام نے امت کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا ہے مجھے آپ نے پروان چڑھایا آپ نے مجھے جوان کیا یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کر خدا جانتا جیسے رسول اللہ انتظار میں تھے کہ علی لب تو کھولے اپنی خواہش کا اظہار تو کریں بس جب میر المومنین علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا نبی کریم نے مسکرہ کے فرما یا علی گھر سے تو چلے عرش سے جبرائیل چلا ہے اور یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے اب زمین پہ زہرہ کا عقد مولا علی سے پڑھتے ہیں مولا علی سے پڑھتے ہیں یا علی پھر آپ کے باس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے ارز کیا رسول اللہ آپ میری کل قائنات سے واقف ایک زرہ ہے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک ناکہ ہے یہ میری کل حصہ آپ جو فرمائیں میں آپ مردیں نبی کریم نے فرما یا علی تو مرد میدان ہے مجاہد اسلام ہے تلوار تیری ضرورت ہے گھوڑا تیری ضرورت ہے معاش کے لیے آب کشی کے لیے ناکہ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے یا علی تجھ جیسے بہدر کے لیے زرہ ضروری ہے ہوا امیر المومنین علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار دو روایتیں ہیں چار سو ایسے درم کے بھی روایت اور پانچ سو درم کے بھی روایت اور پانچ سو درم والے روایت ذاتھ ہیں وہ زرہ پانچ سو درم کی فروخت کی گئی اور پانچ سو درم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرآن پایا شریعت کو حکم جوان بیٹی رائے معلوم کی جائے نبی کریم اٹھے سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ ماغنے وہایا ہے اقدم ہم سلمن و اقصر ہم علمن و آزم ہم حلمن جو اسلام میں سب سے مقدم جس کا علم سب سے زیادہ جس کا علم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ علیہ ہے فاطمہ بیٹی تمہاری خاصتگاری کے لئے بتاؤ بیٹی اب آپ کی رائے کیا ہے نبی سیدہ نے صرف ایک سوال کیا نبی کریم کے سوال کے جواب میں سوال کر دیا بابا جانبی اتنا بتا دیجئے ارزی اللہ و رسولہ کیا اس بندن پر اللہ و اللہ کا رسول راضی ہے شرکار نے فرم ہاں فاطمہ بیٹی میں بھی راضی میرے رب بھی راضی ہے سیدہ نے شرم و حیاء سے سر جھکا دیا بابا جس پر خدا و رسول راضی اس پر بطول بھی راضی ہے بابا جس پر خدا و رسول راضی ہے میں کل بیٹی کلے کی تھوڑی سی خراپی ہے آپ میرے ساتھ بولیں کچھ نہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ میرے گلے والا سر آپ کی بھی پڑھ گئے تو چلو آپ کے گلے تو ٹھیک ہیں تھوڑا سا حوصلہ ہزائی ہو جاتی یہ بچے نعرہ سلوات شوق سے لگتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو استاد نے مکا کلم پکڑا دیا لکھنے کے لئے اب چھوٹے چھوٹے بچے سلوات پڑھیں یا تقریر لکھیں اوہ بھائی یہ آپ رکھ دو میں ان سے بنراز نہیں ہوں گے آپ میرے مجلس سنو یہ سننے کا لطفتہ لگی پھر لکھے جاتی ہے مجلس نہیں لکھے جاتی پہلے آپ لکھنا آئے تو پھر مجلس بھی لکھ لیں گے انشاءاللہ ایک سلوات پڑھے بچوں کے آوازیں ہیں یہ تو زینت ہوتی مجلس یقین کریں بڑوں سے زیادہ پھر لندہ آواز سے یہ بچے سلوات بھی پڑھتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں تو ان کو جو ادھر چانوں کو مصروف کر دیا سنو ایک سلوات اور پڑھتے سنو سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی آپ کا جو حق مہر ہے وہ پانچ سو جرہ ہے آپ کو منظور ہے اس وقت جو سیدہ نے اس پیابہ تھا بابا جو دنیا دار ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں ان کا حق مہر بھی یہی درم دینار ہوتا ہے اور میں رسول سکلین کی بیٹی ہوتا ہے اگر میرا حق مہر بھی یہی درم ہے تو فمل فرق بینی و بینہنہ بابا مجھ میں پرنم آم اور تم پھر فرق کیا رہا ہے تو وجہ چاہتا ہوں میں اگلی حدیث باز میں مکمل کروں گا پہلے میں ایک بازی عرض کر دوں کہ جب بھی نکاح کی محفل ہو تو حق مہر تو زیادہ نکاح اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حق مہر کا تحیل نہ ہو تو کتنا حق مہر ہونا چاہیے کہیں گے لوگ شریح حق مہر رکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جنبارے معاشروں میں وہ شریح حق مہر ہماری بات ہے کوئی نہیں وہ غیر شریح سی شکل و صورت لگتی ہے یعنی افرات و تفرید ہے اس حق مہر کے موضوع میں اب یقین کریں گے کہ دیہاتوں میں یا بعض جگہوں پر ابھی تک پانچ سو روپے حق مہر ابھی تازہ کی بات ہے پانچ سو روپے حق مہر اور بعض جگہ پر معاملہ بلکل بھراکس ہے لاکھوں میں کروڑا روپے کی مالیت اور اس کے اساسے لکھوائے جاتے ہیں کوٹھی نام کراؤ اتنا سونا لکھو اتنا مہنہ جیو خرج لکھا جائے اتنا جو ہے وہ ناقد لکھا جائے یہ دونوں طریقے غلط ہیں یہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اے خیر و نساء امتی اکل لہن مہر کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو اب آپ جو جوان ہیں میں بزرگوں کو زامز نہیں دیتا یہ آگے جوان خلی پڑی بیچ میں اگر چند دوست آگے آ جائیں تک مولا اور اچھا ہو جائے گا ایک سلوات پڑھتے ہو ذرا کرلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مجھے ایسا ہے کون میری امت کی بہترین عورتیں مجھے نکاہ کو مہر تھوڑا ہو ہمارے معاشرے میں عجیب یعنی یقین کریں با خدا یہ میرے دل کی آواز اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اتنا سنین حق مہر بھاری اتنی بڑی مقدار حق مہر میں جو رکھوائی لکھوائی جاتی ہے جس میں وہ جو دولہ میون دستفت کر رہے نکاح نامیں پہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو حق مہر لکھوایا گیا ہے مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے یہ تو میں ساری زندگی نہیں دیا سکتا پھر اس بچی کے باپ کو بھی یہ پتا ہے کہ میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ہونے والے دامات سے وہ تو ساری زندگی نہیں دے سکتا کہتے ہیں کہ بچی کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ازدغاج ہے یہ ایک محبت والا رشتہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْنِ یہ شادی اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری آیات میں سے ایک آیت ہے میں یہاں پہ نے ایک اور بات بھی کیا کرتا ہوں کہ علماء ہمارے جو مراجع ہیں مجتحدین اعظام ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا جاتا ہے آیت اللہ خمینی آیت اللہ خامنائی تو کئی بیچاروں کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ مجتحدین کے نام کے ساتھ آیت اللہ کے لکھا جاتا ہے تو ان کے لئے میں یہی آیت پڑھوں گا کہ اللہ تو شادی کو بھی اپنی نشانی کہہ رہا ہے یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مِنْ آیَاتِهِ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت اللہ کہتا ہے تمہاری بیویں ہیں تو جب بیوی آیت اللہ ہو سکتی ہے تو جنہوں کی زندگیاں حلوم احیبیت میں قضر سلوات پڑھ دو محمد وآلہ اللہ کہتا ہے یہ بیویوں پر اللہ کی نشانی ہیں اور بنائی کیوں اللہ نے بیوی ہیں بیوی بنانے کا فلسفہ لِتَسْقُنُ إِلَيَّا تاکہ تمہاری زندگی پر سکون ہو جائے تمہاری زندگی میں آرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شہر کے لیے ناعرامی اور بے آرامی اور بے سکونی کا باعث ہے یا کوئی شہر اپنی بیوی کے لیے بے سکونی کا باعث ہے تو وہ اس شادی کی غرض کو پورا نہیں کر رہے جو قرآن نے بیان کی شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے سکون برباد کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے شادی واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد محبت اور سکون پر رکھی گئے اب پہلے دن ہی جب وہ جتنا لاد دیا جائے گا داماد بے کہ ہمیشہ انڈر پریشر رہے گا اور طلاق نہیں دے گا تو بتائیے پہلے دن سے تو بنیاد حقد پر کینے پر نفرت پر رکھی گئے تو کب زندگی میں سکون آئے یہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ حق مہر لکھوانے سے زندگی میں سکون نہیں آتا زندگی میں سکون لانے کے جو اسواب ہیں وہ فرام کیے جائیں گے تو سکون آئے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں جو حق مہر میں سنت ہے وہ اتنا حق مہر کنیزان حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہ کا ہونا چاہیے جتنا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا تھا پانچ سو درم اور آل محمد کے گھرانے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی تھیں یہ پانچ سو درم حق مہر ہوتا تھا اور اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں یہ مستحب تھا باقی کوئی حد معین نہیں ہے افراد و تفریت نہیں ہونا چاہیے آپ حیران ہوں گے کہ خود نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اصحابِ صوفہ کا نام آپ نے سنا ہے وہ لوگ جو حجرت کر کے آگئے تھے نبی کریم کے ساتھ اور وہ بیچارے بالکل مفلوق الحال لوگ تھے کچھ نہیں تھا مالِ دنیا میں سے نبیوی بچے تھے ان کے نہ کچھ جہداد تھے ان کے پاس وہ جو صوفہ چبوت رہے ہیں مسجد نبی کا حیث ہے وہاں پڑھے رہتے تھے مدینہ کے لوگ گروٹی پانی دے رہتے تھے قرآن سیکھتے تھے دیر سیکھتے تھے اسلام سیکھتے تھے انہیں صحابِ صوفہ میں سے اپنے ایک صحابی کا غلبن جوائبر اس کا نام ہے نبی کریم نے انسار کی کسی انساری کی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کے لئے مانگا اس صحابی کو ناگوار گزر اس کو پسند نائی بات میری بیٹی ایک بالکل کنگلے مفلوق الحال جس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنا گھر تک نہیں ہے تو پھر وہ اسنبھالے گا کیا میری بیٹی تو اس کے باپ نے باپ کو پسند نائی بات اس انساری کو بہانہ کیا کہ میں مشورہ کروں گا پوچھوں گا تو یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بیٹی یہ بات سن رہی تھی بیٹی نے جرت کی اور نبی کریم کے سامنے آ گئے اور کہا بابا جان میں دنیا کی عورتوں پر فخر کروں گی اس بات پر میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے بابا جب رسول اللہ میرا رشتہ مانگ رہے ہیں تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے مجھے بگول ہے نبی کریم نے خود اس صحابیہ اور صحابیہ کا آقد بڑھا جب سرکار آقد پڑھنے لگے تو آقا نے فرمایا کہ تمہارے پاس آق مہر میں دینے کے لئے کیا ہے کوئی درم و دینار کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں فرمایا اچھا کوئی انگوٹھی ہے تمہارے پاس انگوٹھی کہتے ہیں نہیں کوئی چھلہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے موٹھی ہوتی ہے موٹھی تھوڑی سی بڑھی ہوتی ہے چھلہ درم اخصر سا ہوتا ہے کوئی رنگ ٹائی کہتے ہیں نہیں سرکار نے اس اپنی صحابیہ سے فرمایا کہ تیرے ہونے والے شہر کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے جو تجھے آپ مہر کے طور پر دے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مال دنیا چاہیے نہیں بس میرا شہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے یہی میرا حق مہر تو شرعی حق مہر وہ ہے جس پر خاتون راضی ہو میں امر پاکستان میں کئی ایسے گھرانے ہیں جن میں بچیوں کا حق مہر زیارت ایمام حسین علیہ السلام لکھوایا جاتا ہے یا ایمام رضا علیہ السلام کی زیارت حق مہر میں لکھوایا جاتا ہے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر خاتون راضی ہو جب نبی کریم نے فرمایا فاطمہ بیٹی پانچ سو جرم آپ کا حق مہر ہے آپ کو منظور ہے اس وقت عرض کی یا بتا بابا عام عورتوں کا حق مہر یہ دنہ مدینار ہوتا ہے تو پھر مجھ میں اور عام عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتے ہیں عرض کی یا بتا حدیث مک یا بتا اے بابا جان ادع ربک یجعل الشفاة محری فی اساتل امت بابا میں دنہ مدینار نہیں چاہتی رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھ حق مہر کے طور پر عطاف بابا میں تو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مانت شیو خوش نصیب ہو رب کریم نے تمہاری بخشش کی کیسے سامان خلق سعیدہ تحرہ نے اپنی خوشی کے مہو کا بھر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلان کر دیے جبرائیل علیہ السلام جنت سے سبزریشن کے قبڑے پر رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے حاضر خدمت ہو گئے جس پہ لکھا تھا میرا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ ظہرہ کو عطا کر پر جناب سعیدہ صلوات اللہ علیہ کے آخری فاقت کی جو وسیعتیں ہیں مولا میر المومنین کو جو وسیعتیں فرمائیں ان وسائع میں یہ جملہ وسیعت کم موجود ہے یا اللہ سنجھ مجھے دفن کرنا وہ تحریر میرے ساتھ دفن کرنا جس میں میرا حق مہر درد اور چھٹے امام سے حدیث ہے قیامت کے دن سیدہ اس حق کا رب سے مطالبہ کرنا اللہ کو جزائے خیر دے مسجد نبوی میں عقد ہوا اور خود نبی کریم نے عقد پڑھا ایک سلوات پڑھو سیدہ کی ذات کو خود امیر المومنین کا عقد خود رسول اللہ نے پڑھا مسجد نبوی میں عقد ہو نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائی اللہ نے تیری تزویر فاطمہ زہرہ سے فرمائی ہے وَجَعَلَ سِدَاقَهَ الْأَرْضَ اور اللہ نے سنیں گے اللہ اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا مہر بنا یہ جو ان اللہ زوجہ کا فاطمہ یہ جملہ حدیث کا ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہے ہمارے عام عاشروں میں رائے لیے ایک جملہ کے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بس ایسے بات ہی ہے ورنہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے دلیل میری یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے اللہ ہی بناتا ہے تو جسے اللہ جوڑے اسے قوم توڑے طلاقیں کیوں جاتی ہیں گھر برباد کیوں جاتے ہیں خاندہ مجڑتوں جاتے ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ جوڑتے بھی ہم ہیں اور توڑتے بھی اللہ کی کائنات میں خدا کی قسم صرف ایک جوڑہ علی و بطول کا جوارش پر بنا ہے اور اللہ دوائے اللہ کی پوری کائنات میں صرف یہ ایک جوڑہ ہے جو انفرادی جس کی دوسری مثال نظیر قائنات میں نہیں ہے کہ شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم ہے یا علی اللہ نے تیری تزویج کی ہے اور اللہ نے زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنا ہے یعالی من مشعلیہ مبغز اللہ کا ولہا مشاہراما یا علی جو بندہ زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغز رکھتا ہو میری زہرہ سے بھی بغز رکھتا ہو اس کا زمین پر چلنا فیلے آ رہا ہو توجہ ہے آپ پتہ نہیں کس شہر کا کلام ہے میرے نمروں پر پڑا پڑا گیا مسدس ہے حبائی ہے کیا ہے اس کا ایک مصرہ یہ ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت ہا رہا ہے سنتے نا بے حب اہل بیت کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت فیلے حرام کیوں بن جاتی ویسے اس مفہوم میں میرے پاس بہت ساری حدیث میرے الحمدللہ حفظ میں موجود ہیں اگر ولایت قاقیدہ نہ ہو اگر محمد وعال محمد کی مخابت نہ ہو تو اس کے عام آف فضول ہیں وہ معروف وہ جو معروف حدیث آپ نے ہزاروں بار سنی نبی کریم نے فرما حضرت نوح جتنی زندگی ہو کسی بندے تھے اور دن روزے میں گزرے رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزرے عود کے پہار جتنا سننا رہے خدا میں خرچ کرتے ہیں سفر مروہ کا درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے یا علی اگر تیری بھی لاوس کے دل میں نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں بہت حرام ہے دیکھئے علماء کرام تشریف فرما ہے کچھ ہوتے ہیں دو چیز ہیں ایک ہوتا ہے ایک سلوات پر مروہنا سالے حضرات ایک موضوع ہے صحت عبادات عبادات کا صحیح ہونا اور ایک ہے موضوع قبولیت عبادات عبادات کا قبول ہونا یہ تو الگ الگ بات ہے عبادات کا صحیح ہونا الگ ہے اور عبادات کا قبول ہونا الگ ہے یہ جو توجور المسائل میں عبادات کی صحت کے شرائط لکھیں نماز کے صحیح عورت کی شرائط ہیں بدن پاک ہو عباس پاک ہو مسان کی بلرخ ہو وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو ہر عبادت کی صحت کی شرائط لکھ رہا ہے ایک شرط صحت عبادات کے لیے وہ تمام عبادات لپاہ جاتی ہے کہ مقام عبادت کو مباہ ہونا چاہیے پاک ہونا مباہ ہونا پاک ہو یعنی نجس نہ ہو اور مباہ ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی غصبی نہ ہو جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو غصبی نہیں ہونا جائے غصبی جگہ پر بھی نماز پاتھ ہے آپ کسی کی آپ کسی کے گھر میں زہر تستی کچھ جائیں مالک راضی نہ ہو نماز پڑھ رہے ہیں پاتھ رہے ہیں اور اس میں مقاطب کا مسالک کا اختلاف نہیں ہے کسی کے پلات پہ قبضہ کر کے آوہ نماز پڑھنے شروع کر رہے ہیں پاتھ رہے ہیں توجہ ہو پتہ نہیں ہمارے بولک میں جو مسجدے رات و رات کھڑی جاتی ہیں کیا بنے گا ان کا سلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلندہ میں واقعا یہ مسئلہ ہے ایسے تو کوئی مرضی نہیں نہ کرنے دیتے ہیں چلو سامنے کے رامی میں میں ارز کر رہا ہوں کہ تمام عبادات کے صحت کی شرائط الگ ہیں قبولیت کی شرائط الگ ہیں توجہ چاہوں گا یہ مقام عبادت مباونا چاہیے شرط ہے غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے تو بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے کیوں اس لیے کہ ساری عبادتیں کہاں ہوتی اس زمین پر اور یہ زمین حق مہر صدیقہ قبرہ عزرت فاطمہ تظہراتہ اب عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے اب رسول اللہ کے حدیث پر تو جو متفاق علیہ شیعہ سنیس نے لکھا اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے جس پر بطول غزبناک ہو جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہوتا ہے اللہ اس پر بطول 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 حرام ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا سلوات پڑھ دو محمد و عالم اور تمام عبادات کی قبولیت کی ایک شرط ہے اور اس شرط کا نام ہے اقرار ولایت محمد و عالم محمد سلوات پر اللہ کو زی خیرتہ فرمائے پانچ سو جرہم کی وہ زیرہ فروخت کی اور اس رقم کو نبی کریم نے تین سو میں تقسیم کیا ایک حصے سے جنابی سیدہ سلوات اللہ اللہ علیہ کے لئے جہیز تیار کیا گیا ایک حصے سے دعوت والیمہ کے اتمام ہوا اور کچھ پیسوں سے بیوی پاک کے لئے خوشبو خریدی گئی اور ایک نیا جوڑا تیار کیا گیا یہ جو جہیز والی بات ہے اس میں تھوڑا سا وضعت کرنا چاہتا ہے بیوی پاک صلوات اللہ علیہ کے سیرط پر کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں تو جہیز یا جہیز کے نام سے ایک باپ ضرور ملے گا لیکن اس نام سے دھوکھا نکھائیے سیدہ کی صیرت میں جو جہیز ہے وہ اور ہے اور ہمارے معاشرے میں جو جہیز ہے وہ اور ہے بڑا فرق ہے توجہ بڑا فرق ہے یقین کریں ہمارے 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 تو یہ جہیز ہے نا یہ مسلمانوں کا وہ رسم نہیں تھی مسلمانوں کی رسم آتی تھی جناب سیدہ کی صیرت میں آتی نا یہ آئی ہے ہندویزم سے پرہ مسلمانوں نے دیکھا دیکھئی جہیز پہ وزور لگانا شروع کر دیا جو حق خدا رسول نے بیٹی کو دیا وہ ماں باپ بھی دبا جاتے ہیں مراث میں سے حصہ نہیں دینا جاگیر میں سے نہیں دینا بس جہیز پہ ترخوا دو کیا کرو عید پہ مٹھائی کا دبا بھیج دیا بیٹی کے ہاں کس بائیوں کا خاصب ہو کے بیٹھ لے بہنوں کا کھا کے بیٹھ لے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی کہ باپ کی مراث سب بیٹے ہڑپ کر بہنوں کو محلوم کر دیا اور بے حیائی سے جواز کیا فرام کرتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا بہنوں نے کہا ہم بھائیوں سے حصہ نہیں لے گی تو مرد ہے تو حیرت کر تو کیوں نہیں بہن کو اپنا حق معاف کر دی یہ ہمیشہ بہنیں کیوں معاف کرتی ہیں بھائی کیوں نہیں کسی بہن کو اپنا حصہ معاف کر دے وہ مجھے وہ فیروز آبزی صاحب انڈیا کے تھے خطیب جملہ مجھے یاد آرہا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو چولہ پھٹ گیا اور بہو مر گئی اور چولہ پھٹ گیا اور بہو جل گئی وہ کہتے تھے یہ چولہ پھٹنے سے صرف کوئیں کیوں جلتی ہیں کوئی ساس کیوں نہیں جلتی چولہ پھٹنے سے صرف کوئیں کیوں زخمی ہوتی ہیں کوئی ساس کیوں نہیں زخمی ہوتی کیوں وہ کیوں نہیں یہ صرف بہنیں ہی کیوں اپنا حق بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں کوئی بھائی کیوں نہیں غیرت کرتا اپنا حق بہن کو معاف کر نبی کریم نے تو فرمایا تھا اوسی کم بزعیفہ میں دو کمزور طبقوں کے متعلق تمہیں مسید کرتا ہوں ایک کمزور طبقہ کا ہے رسول اللہ نے ایک عورتیں دوسرے بچے عورتوں کھا کھا کے بڑے غیور بنے پھرتے اگا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بعض دیاتی لاکھوں میں بخدا قسم پتہ نہیں یہاں بھی ہوگا کہتے ہیں کوئی بہن بھائی سے اپنا حق مانگ لے تو بھائی کہتا ہے بس میرے دروازے پہ آج کے بعد نہیں آنا میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ بھی نہیں آنا تم نے حق مانگا جب کچھ کو حق مانگا جو حق ہے وہ دینا نہیں بھائید کے دن سمیوں کا پیکٹر مٹھائی کا ٹبا ہے یہ بہن بھائید ہے وہ میرے بھائی اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ جو جہیز ہم کہتے ہیں یہ وہ ہندوانہ جہیز ہے ورنہ جو بی بی باک صلوات اللہ علیہ کے سیرت میں جس جہیز کا ذکراتا ہے وہ جہیز نہیں ہے ذرا سنیے آج اس جہیز کی لانت نے خدا کی قسم کتنی کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی بڑھی ہو گئے بالوں میں چندھی آگئے ہاتھ پی لے نہ ہو سکے غریب ماں باپ کیا کریں غریب ماں باپ بچی پیدا ہوتی ہے نا جو غریب ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے کل جوان ہوگی ہاتھ پی لے کرنے رخصت کیسے کریں جہیز کہاں سے آئے گا اور اتنی بشرمی معاشرہ میں آگئی کہ اب تو سسرال والے وہ بچی والوں سے پکہتا ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھی یہ چیزیں دی جائیں لسٹ اسلام ہے جہنموں کی زندگی اللہ جانتا ہے وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ارگوں کا معاشرہ زلال مدین کا معاشرہ تھا خدا کی قسم اس سے زیادہ بدتر صورتحال اب ہے مسلمانوں میں سنو وہ کیا ہے اب یقین کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اخبار کی جو تاریخ ہے وہ نہ پڑھی جائے نا تو کوئی کئی سال پرانے میں اٹھالو تو وہ تازہی لگتا ہے صرف تاریخ بدلتی خبریں ہوئی ہیں ابھی پرسوک چوچ کی خبر پڑھا تھا ایک باپ نے بیٹھیوں کو بچوں کو ماں دی بیٹھیوں کو قتل کر خود فائر مارک پر آچھے ماں بیٹھیوں سمیت نہر میں پود گئے ٹرین کے آگے لیٹ گئے بچیوں پر آئے فروخت کو اشتہار گلے میں لٹکے ہوئے بچیوں کو مار دیا اسکاتے حمل کی سب سے زیادہ جو شرح ہے وہ اسی وقت جب پکر چلے گی بچی پیدا ہونے والی ہے اسکات کر دی اور یار عربوں سے بہتر معاشرہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بچی کو مار دے تھے جب دنیا میں آ جاتی تھی یہ تو دنیا میں آنے کا بھی موقع نہیں دیتے ماں کی شکم میں قتل کرتے بچی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اولاد کو تو بہت وسیعتیں کی ہیں وہ بالوالدین احسانہ ماں باپ کے ساتھ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا لیکن پورے قرآن میں اللہ نے ماں باپ کو اولاد کے حالے سے ایک حکم دیا صرف اور وہ کہہ لا تقتلو اولادکم خشیتا ایم اللہ بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں تمہارے رازق بھی ہوں میں تمہاری اولاد کے رازق بھی ہوں اولاد کو قتل کرنے سے منتی ہے کوئی ماں باپ اولاد کو قتل نہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے جس طرح عرب بیٹی کے وجود کو اپنے لیے غیر پسندی تا سمجھتے تھے ناگواری محسوس کرتے تھے آج ہم مسلمان لوگو ہی کرتے ہیں ایمان سے بھتائیے پوری مجھے اگر کوئی مورد اتھات کھڑا کر دے تاکہ آئندہ مجھے بیان کرنے میں محتیاط کروں آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو کہ کسی نے بیٹی کے لیے دعا کروای کہ اللہ مجھے بیٹی دے ہر جگہ پر یہی دعا ہوگی اولاد نرینہ اولاد نرینہ کبھی اولاد مدینہ کی بھی دعا سنی آپ نے کبھی کسی نے دنیا میں سنا کسی سے آپ نے کہ کوئی بیٹی کے لیے دعا کروا رہا ہے اللہ رب العزت نے اپنی محبوب ترین ہستی کو جو اولاد دی وہ بیٹی اتا دی رسول اللہ کی حدیث ہے خیر و اولاد کم احبادات تمہاری بہترین اولاد بیٹنیا ہیں یہ رسول اللہ فرمار خدا کی قسم بیٹے کی پرورش کرنے والے کے لیے رسول اللہ نے جنت کی زمانت نہیں دی بیٹیوں کو پالنے والے کے لیے رسول اللہ نے جنت کی زمانت جنت کی زمانت دی بھائی وہ عربوں کا جو معاشرہ تھا میں مرمبہ ہو رہا ہوں آج پانچ من زیادہ لے رہا ہوں تو انشاءاللہ نراض نہیں ہوں گیا زیادہ تر نراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ بھی تو دس تس منٹ لیٹی آئیں شاہلو سلوات پڑھو سارے حضرات بولاندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ان کے حالات میں ملتا ہے کہ نوے سال کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا دی اسماعی نوے سال کی عمر پھر اللہ نے عساق بھی دے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے اللہ اب مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں اس میں آپ پڑھیں گے تفسیر میں پڑھیں گے جب ایک بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ پھر نہ رہ سکے جب اس راج سے پڑھتا ہٹایا قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اس لیے اس کو قتل کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس بیٹے کے بدلے اللہ اس سے بہتر اولاد اس ماں باپ کو دے اور وہ جو خیر اولاد تھی وہ اللہ نے ایک بیٹی دی اس اچھی اولاد اللہ نے دیتا قرآن ہے اور وہ اچھی اولاد اللہ نے پھر بیٹی دی اور ایسی وہ بابرکت بیٹی ستر نبی جس کی نسل سے پیدا ہوئے وہ بیٹی ہے آپ مسائل و شیعہ اٹھا کے دیکھ لیں سنو مسائل و شیعہ میں پورا باب ہے کہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو حدیث ہیں مستحب ہے رب سے بیٹی کی دعا کریں استحباب بیٹی کی دعا مکنہ مستحب ہے سرکار نے فرمایا اللہ جس کو تین بیٹیاں دے پر خوش ہو کہ ان کو پالے بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھ ہوں جیسے میرے آت کی دو انگلیاں اکٹھ ہیں یا اُس لئے جس کی دو بیٹی ہیں وہ فرمایا اُس کے لئے بھی جنت ہے جس کے لئے ایک بیٹی فرمایا اُس کے لئے بھی جنت ہے توجہ ہو رہی ہمارے مواج میں میں اپنے گاؤں کے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ جو پیتا واقعہ چشم دیل میں گھر سے نکلا سرک پہ آیا تو رو رہتے میں عورتیں بیٹھی رو رہی تھی بہن کر رہی تھی جیسے وہ جاتوں میں روتی میں مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ اس میں گھر میں فوت کی ہوگی کوئی مار گیا ہے تو میں قریب ہوا ایک بزرگ ماری سے وہ خاتون سے پوچھا کہ کم رو رہے ہیں کوئی مار گیا ہے کون مارا ہے کم مارا نہیں ہے وہ فلان کے نا تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے یقین روتے ہوئے دیکھا فیزیکلی رو رہے بہن کر رہے ہیں کہ بیٹی کم پیدا ہوگا کیوں بیٹی کا وجود کیوں نہ گھوار ہے جبکہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات تو اس سے بھراک ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹیاں ملتفات مونسات انس کرنے والی محبت کرنے والی شفقت کرنے والی پیار کرنے والی اس ناگواری پیدا کرنے والا جو ایک عامل ہے یہ جہیز کی رسم ہے سن رہے ہو بچی جوان ہوگی جہیز کہاں سے آئے سسرال والوں کے مطالبے کہاں سے پورے کیے جائیں گے مار دو بچی بچیاں مار رہے ہیں خدا جانتا ہے ہم نے اپنی زندگیاں جہنم بنا دی حالانکہ دیکھو کسی نہ فرق ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی کو خوشیز پالو تو میں جنت کا زامن ہوں لوگ بیٹیاں مار کے جہنمی بننے بیٹیوں کو قتل کر کے جہنمی بننے یہ ہندویزم سے آج کی مجلس کا میسے پیغام سنو جا کے نہ تحقیق کرنا دوستو میری اس بات کی اللہ آپ کو سلامتی دے کہ یہ جو جناب سیدہ سلوات اللہ علیہ کی صیرت میں جہیز کا چٹر آتا ہے جو جہیز کا ذکر آتا ہے سنو جورت سے کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے جہیز کے لیے ایک درہم خرچ نہیں کیا نبی باپ نے اپنے پھلے سے ایک درہم خرچ نہیں کیا بی بی باپ کی صیرت میں جس جہیز کا تذکر ہے وہ جہیز حق مہر کی اسی رقم سے خریدا گیا ہے جو رقم مولا علیہ السلام یعنی پیغمبر اور عالی پیغمبر کی صیرت میں اسلام میں جہیز کیا ہے یعنی شہر اپنی نئی خانواد کی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروریات زندگی کا فرہم کرنا اسی کو جہیز نہیں میں اسلام سے پھر زور دینے لگا ضروریات زندگی آج ہماری مشکل ایک یہ بھی ہے کہ ہم ضرورت اور خواہش کا فرق بھول گے میرا بھائی وہ کسی کیا خوبصورت جھولا ہے پتن جی سستی کا بھی ہے خواہش اور ضرورت ان کا فرق ہمیں منہوز خاطر رکھنا چاہیے کسی حسنی نے کہا تھا ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے اپنی ضروریات تک اپنا دامن رکھو نہ پھیلاؤ خواہشات تک تب ہی نہیں پوری ہو یہ خواہشات نے ہماری زندگی جہنم بنا دی خواہشات کے پیچھے دوڑ ہیں ضرورت ہو جاتی پوری ضرورت خانہ پر دوش لوگ ہوتے ہیں ضرورت ان کی بھی بوری ہوتے کھاکس ہوتے مزہ میں گھومتے سارا بھول کھردے کبھی ہاں بڑھ ہم سے زیادہ خوش لیکن وہ انجائے کر رہے ہیں زندگی پیسے والے دولت کیم بھار زندگی میں چین سکون نید نہیں آتی بیماری نگھے رہا ہوں فکر افتار وہ ایک جملہ سنے آپ نے وہ سیلاب آ گیا اس علاقے میں تو اب سہر ہے جو بڑے بڑے کٹھیں محلات والے وہ فکر میں کیا کریں خطرناک سیلاب تو جو غریب تھا وہ ایک کھٹی اس نے اٹھائی اور ان کو سنا کے کہتا ہے غربت آج کام آئیے تُو میرے اے غریبی آج تُو میرے کام آئے مومنین اکرام نبی پاک کی سیرت ستوچھو کرو آپ مجھے بتائیے کہ اگر پیغمبر اور عالی پیغمبر کی سیرت زندہ ہو جائے کہ جہیز بیٹی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جہیز دینا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے اس مدد کی ذمہ داری ہے تو شادی کرنا چاہتا ہے اس طرح سے اپنی ہونے والی بیوی کو کھرا سکتا ہے رکھ سکتا ہے شریعت اس کو شادی کا حق بھی دیتی ہے تو یہ جہیز کا فراہم کرنا یہ شہر کے ذمہ داری ہے یہ بیٹی کے یا بیٹی کے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آج حالت یہ یقین کر جائے ممکن نہیں اسی میرے مجمع میں مثالیں بیٹھیں یا آپ کے ذہن میں مثالیں ہوں گے خاندان میں مرادری میں معاشرے میں قرب و جوار میں کرزے لے لے کرزے اٹھا اٹھا کے باپ نے بچیوں کو مقصد کیا کرزے نہ اترے بیٹھوں کے گھر بھی اجڑ گئے طلاقیں بھی ہو گئیں زندہ تر گھور ہو گئے ایک لاش بن کے رہ گئے اور گھر بھی نہ بس سکے یہ جہیز کی رسول نبی کریم نے فرما تھا انہما بوستو بشریعت سام سہلا آسان ترین شریعت لے کر میں سوال آکھ نبی آئے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کی رسول کی شریعت اتنی سہل اور آسان نہیں تھی جتنی سہل اور آسان میری شریعت ہم نے پیغمبر قطری کا چھوڑ کے ہندو قطری کا بن آکھ پیغمبر کسی رت پچھتے تو ہماری زندگی جنت ہو جائے کون توڑے غلط رسموں کو آپ آگے پڑھیں نمونہ بنیں آپ آگے پڑھیں آپ نہ لیں کسی بچی سے جہیز جرت کریں تو میرا بھائی وہ جو جہیز بھی بھاگ کسی اچھا پھر اگلی بات سنا وہ جہیز ضروریات کے زندگی کی بات جہیز کیا تھا صحابہ اکرام خرید کلائے چانمیٹی کے برطن تھے پچیس چیس چیزیں جن کا سیدہ کسی رت میں تذکر ہے چانمیٹی کے برطن تھے یقین کہ روایت لطھ لینا ایک ایک برطن نوی کریم نے اٹھا دیو ہاتھ سے اُلٹ پلٹ کے دیکھتے رکھتے رکھتے پھر دعا کی میرا اللہ اس گھر میں اپنی رہن پہ نازل کر جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو چانمیٹی کے برطن ہے ایک تامبے کا تشتہ ایک خجور کے پتوں سے بنی ٹوکری تھی جی اسی چار تکیئے تھے دو چھوٹے دو پڑے ان میں خجور کے پتے بھر ہوئے تھے ایک لکڑی کا ایک صرف تھا ایک پردہ تھا ایک چادر تھی ایک چرخہ تھا ایک کوس فند کی خال تھی جو بیو پاک سبات اللہ رہ کے لیے حبیت حدلی بستر کے طور بست مال ہوتی تھی اور میں نے پڑا اس خال پر دینے کو اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا ایک پردہ تھا دروازے پر لٹھانے کے لئے یہ مقصر ہے اللہ جانتا ہے وہ جہیز امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ بھی وہ آرام سے فرام کی صیرت میں ذکرات اب مجھے بتائیے اگر برسول اللہ کی صیرت زندہ ہو جائے اللہ کسی کو سو بیٹی بھی دے کوئی پریشانی کی بات ہے اس کے لئے نہیں اس لئے کی پریشانی ہے لڑکے والوں کے لئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جو عزت سے کماس ہوتا ہے وہ شادی کرنے کا بھی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی انجان نم بنائے اگر جنت کے طرف لوٹنا ہے تو پھر پیغمبر اور آلی پیغمبر کی صیرت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا بہت ٹائم لے لیا ایک نیا جوڑا بیمی پاک صلوات اللہ آگی شادی کے موقع پر تیار کیا پہلے عقد ہوا مسجد میں عقد ہوا رخصی پھر بعد روایات میں تفصیل موجود مولمی الممنین نے گھر بنایا دروازے پہ پردے لگائے گئے ریت کا فرش بچھایا گیا کمرے میں ریت وہ لکڑی کھونٹیاں لگائی گئے یہ ساری چیزیں تذکر ہیں سرکار نے جناب امہ سلمہ سے فرمایا امہ سلمہ تو میری بیٹی فاطمہ کو تیار کر دل بن آ رخصی جب ہوئی سیدہ تحر صلوات اللہ اللہ دل بن بنایا بیوی بارات کے وقت وہ بارات چلی رخص کی کمرہ لگتا ہو اس کی بھی ایک زہری شان روایات میں ایک باطنی شان باطنی شان اس کی یہ تھی زہری شان اس کی یہ تھی کہ ایک مرقب لائے گیا اس پر بیوی بیوی باپ کو سوار کیا گیا اس مرقب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عدا گیا اس مرقب کے آگے آگئے امہات المومنین اور بنی حاشر کی مستورات چل رہی تھی ربی پاک کی صیرت کی جو کتاب ہیں ہر امہ المومنین نے جو بھی پاک کی عظمت کا قصیدہ پڑھا وہ صیرت فاطمہ کتاب میں درج اور اس مرقب کے پیچھے بنی حاشر چل رہے تھے ان کے آت میں تلوارے تھی اور جب اس کی کمر لہ ہوا اللہ گوائے نہ دھول نہ باجا نہ موسیقی نہ شہنہ نہ نہ دھانے صرف تکبیر کی صرف صرف تکبیر کے ناؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس وقت بچی کی رخصتی کے موقع پر ناؤ تکبیر بلند کرنا یہ سنت قرار پایا اور بات نشان کیا تھی جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ آگیا کے جن میں دائیں طرف میں کہی ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اور سب کی زبان پہ ذکر الہی تھا سنگ رحمی خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا علی سلام کی گھر پہنچ جا سنت یہ باپ بچی کو دامات کے گھر چھوڑ گیا مولا مولا نمیر المومنین کی گھر پہنچ نبی کریم نے ایک جام پانی کا طلب کیا تھوڑا سا پانی پیا نبی کریم نے اپنے لہائے مبارک سے پانی کو متبرک بنایا پھر اس پیالے سے تھوڑا سا پانی مولا علی علیہ سلام کے وجود مبارک پر چھڑکا تھوڑا سا پانی سید اہرہ کے وجود مبارک پر چھڑکا پھر باقی پانی گھر کے اگراف میں کونوں میں چھڑکا دیا اس عمل کے بعد پھر نبی کریم نے مولا امیر المومنین اور جنب سیدہ صلوات اللہ لیا کہ دونوں کے ہاتھ پکڑ یوں پیغمبر نے اپنے سینے پر رکھے پھر ایک دعا فرمائی میرا اللہ تو جانتا ہے میں لیو زارہ سے محبت کرتا میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی بطول سے محبت کر پھر نبی کریم نے دعا فرمائے میرا اللہ میں دعا کر تو علی بطول کو مبارک اولاد عطا کر پاکیزہ ذریعت عطا کر اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دعا کو کیسے مستجاب کیا مبارک اولاد عطا کی حسن روسین جیسے بیٹھ زہنب و کلسوم جیسے بیٹھ معصوم جوڑے کو اللہ نے معصوم اولاد عطا کی دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹے وہ عصمت قبراء کی منزل پر فائز ہیں اور جو دو بیٹی ہیں وہ عصمت صغراء کی منزل پر فائز ہیں پھر نبی کریم نے ایک وسیعت مولا علی علیہ السلام کو بھی اور ایک وسیعت بھی پا فرمایا فاطمہ بیٹی اللہ کی سکوری کائنات میں تیرے بابا کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے اس سے تیرا عقد ہوا ہے فاطمہ بیٹی میری وسیعت صرف اتنی ہے کبھی علی سے کوئی خواہش نہ کرنا کوئی فرمایش نہ کرنا کیوں بیٹی ان کے گھرہ بواد دی خودا کی قسم مولا علی کے گھر فاکر دیکھے لیکن کبھی شکوا زبان پر نہیں آئے کبھی یوں بابا کی وسیعت کو پلے باندھا کہ بیوی پاک نے کبھی کوئی خیش کی نہیں مولا میرون کو ہر ایک وسیعت مولا علی سے فرما یا علی میری یقلتی بیٹی ہے فاطمہ یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت یا علی میری اس امانت کا خیال رکھ میری فاطمہ کا بہت خیال وسیعتیں کر کے بیٹی میں تم اللہ کے سپورٹ کرتا رسول اللہ رخصت ہوگئے رات گزر گئی عرب میں ایک رسم تھی جس رسم کو رسول اللہ نے باقی رکھا وہ رسم یہ تھی بیٹی کی رخصت کے بعد پہلا دن آتا تھا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لئے کھانا لے گئے یعنی رخصت کے بعد بیٹی اور داماد کا کھانا پہلا کھانا بیٹی کے باپ کی طرف رسول اللہ نے کھانا تیار کروایا کھانا لے کے مولا امیر المومنین کے گھر آقا امیر المومنین نے بڑھ کر مبی پاک نے بڑھ کر استقبال کیا نبی کریم نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور یک جملہ فرمایا فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی خدیجہ آتی کھانا لے کے خدیجہ نہیں میں آیا ہوں کھانا اب جو سرکار کی نگا پڑی بیوی پاک کے لباس پر سرکار نے دیکھا کہ بیوی پاک نے وہی پرانا لباس وہی پیوند لگا لباس پہنا ہے سرکار دیکھ آنکھوں میں آنسوا کہ فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دل تھا وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا فاطمہ بیٹی وہ پہن دی یہ پرانا لباس کو پہن لیا سنو گے عرض کی بابا جان رات آپ دعائیں دے کہ جب رخصت ہو گئے آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آنگے کہتی تھی اہل بیجر رسول میں مختاج لباس بابا میں نے وہ فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا نیا لباس کو پہنا ہوتا یہ پرانا اللہ کی رحم دے دی سنو گے عرض کی بابا مجھے اللہ سے حیات دی تھی راہ خدا میں اور پرانا لباس دوں اس لی کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا لَلْتَنَالُ بِرْرَحَتَّ تُلْفِقُ مِمَا تُحِبُون تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شہر راہ خدا میں خرج لگ بابا میں تو اللہ کی رضا کے لئے بس شہادت ہوگی جناب صدیق کو براد نصف شب کو بطول کا جنازہ اٹھا امیر المومنی قبر کے کنارے تشریف لائے سیدہ کا جنازہ آتھا اب جانتے جب تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے کچھ افراد میت دینے والے ہوتے ہیں کچھ قبر میں جانکہ میت وصول کرتے ہیں مولا علی کے ہاتھوں پہ بیوی کا جنازہ انتظار میں تھے کہ جنازہ وصول کون کریں ایک مرتبہ قبر سے دو ساتھ رسول اللہ کے برام دو اور ایک آواز یا علی اللہ میری امانت میرے حوالے کر یا علی اللہ میری امانت میرے حوالے کر امیر امیر المومنین کی چیخیں نکل گئیں ارد یا رسول اللہ مجھے معاف کر دی نا یا رسول اللہ جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے یا رسول اللہ زارہ کا پہل زخ لی یا رسول اللہ خود بیٹی سے سوال کر نا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ذات کی اثر عجر امانت صرف دو جبل اور سیدہ کو دفل کیا خدا کی قصد بڑی بلند آواز سے رویا مولا علی بڑی بلند آواز میں تین معصومین کے تین بہن سناتے ہیں جو مختلف لاشوں پر کیے تین معصومین کے تین بہن پہلا بہن مولا حسین علیہ السلام کا اور تینوں بہنوں کا مفہوم مضمون ایک یہ امام حسین علیہ السلام نے جوان میٹے کی لاش یہ بہن کیا تھا یا ولد علی علی دنیا بعد کلا فا علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک دوسرا فائد تیرے چوتھے امام زین علی 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 السلام کا جب اپنے چچا آباز کو دفن کیا اپنے چچا کی قبر پر کھڑے ہو کے کہا یا کمر بنی ہاشیب اللہ دنیا بعد کلا فا چچا پاس آپ کے بعد زندگانی دنیا پر خاک آپ کے بعد زندگانی دنیا پر خاک اور اب قیل سن جو تیرے مولا علی نے رسول زادی کی قبر پر کیا نفس علی زفرات محبوس یا لیتا خرج زفرات میری جان کے ساتھ میرے نالوں کے ساتھ میرے گریہ اور نالے کے ساتھ میری جان بھی میرے جسم میں قید ہو کے رہ گئی کاش میرے نالوں کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی کاش میرے نالوں کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی لا خیر فی حیات عباد اگے اے بنت پیغمبر تیرے بعد میری زندگی میں کوئی خیر گر اللہ خیر رو حیات باد کے اب کی مخاو تن تطول حیات مال اللہ فرماتے اب میں روتا صرف اس لئے ہوں اے بنت پیغمبر کہیں تیرے بعد میری زندگی لبی نہ ہو خدا کی قصر تیس سال تیس سال کے بعد جنگ سفین ہوئی منت پیغمبر کی شہادت کے بعد اور جنگ سفین میں کسی نے مولا علی سے کہا تھا یعنی آپ اپنی ریش پر خضاب کیوں نہیں لگاتے فرماتے کیسے خضاب لگاؤ میں فاطمہ زہرہ کا زہدار میں فاطمہ زہرہ کا زہدار الا لانت اللہ اہل القوم الظالم خدا محمد وعال محمد جتنے ازہدار سے شریف فرمہ مالک سب کی حجات کو پورا فرمہ وانی یعنی مجلس کہہ جی شریع پورا فرمہ گر خدا یعنی مالک محف فرمہ آقبت بالخیر فرمہ بیمار مومنین کو ششوائے کاملہ بے